آج ہم سٹیچو میٹری کے سیمپل پرابلم جو ہم نے سٹارٹ کی تھی آج ان کو فردر کانٹینیو کرتے ہیں 1.1 کر لیا تھا ہم نے 1.2 میں آپ کے پاس اس نے ایک رییکشن دیا ہوئے ایفی ٹو او تھری آئرن اور یعنی فیرس آکسائیڈ ہے اس کو کاربن مونوکسائیڈ کے ساتھ رییک کیا ہوئے 2 مولز آف آئرن پلس 3 مولز آف کاربن ریوکسائیڈ آ کے پاس پروڈیوس ہوئے اب وہ کہہ رہے کہ اگر 425 گرامز آف ایفی آئرن اور ہوں آئرن اور ادھر کونس ہے یہی ہے ایفی ٹو او تھری تو 425 گرامز اس کا میس آپ کو دیا ہوئے تو کہتا ہے what mass of آئرن کین بی فارمڈ آئرن کا میس نکال لیں آپ نے اب میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہمیشہ آپ نے نمبر آف مولز کو یوز کر کے سٹیچو میٹری کے ہر قویسچن کو اٹیمٹ کرنا ہے تو یہاں پر بھی سب سے پہلے تو ہم نمبر آف مولز فین کریں گے نمبر آف مولز کا فاملہ ہوتا ہے میس ڈیوائیڈ بائی مولر میس تو آئرن اور کا مولر میس پہلے آپ کو چاہیے اب اس کا مولر میس فائنڈ کر لیں مولر میس اس کا ایفی ٹو او تھری کا ہو جائے گا وان ففٹی نائن پوائنٹ سکس کیسے یہ ویلیوز آپ پوٹ کریں گے اس کی ففٹی سکس کے راؤنڈ ابوٹ اس کا آئرن کو ہوتا ہے ففٹی سکس انٹو ٹو پلس سکسٹین تھریزار فورٹی ایٹ یہ آپ ایڈ کریں گے میں جو ویلیو آئے گی یہ لکھ دوں گا وان ففٹی نائن پوائنٹ سکس یہ میں نے اگزیکٹ ویلیو لکھی ہے آپ کیلکولیشنز کر کے کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آف مولز کا فرمولر آگئے نمبر آف مولز آف ایفی ٹو او تھری یہاں سے آپ نمبر آف مولز فائنڈ کر لیں میس ڈیوائیڈ بائی مولر میس تو میس آپ کو گیون ہے فور ہنڈرڈ ٹوئنٹی فائیف اور مولر میس کتنا ہے وان ہنڈرڈ فیفٹی نائن پوائنٹ سکس یہ جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹو پوائنٹ سکس سکس مولز آ جائیں گے آپ کے پاس ایفی ٹو او تھری کے اب قویشن میں اس نے کہا تھا what is the mass of iron اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کوئی بھی چیز فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے نمبر آف مولز پتاؤنے چاہیے بکوز آپ سٹیچومیٹری میں یوزی مولز کرتے ہیں بکوز سٹیچومیٹری ہے کیا the phenomena the process in which we can find any unknown quantity with the help of number of moles یعنی آپ number of moles کے آپس میں relate کر کے unknown quantity فائنڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس given کے ہے ایفی ٹو او تھری اور iron نکالنے آپ اسی طرح ریشو کا میتھرڈ لگائیں جو سب سے ایزی میتھرڈ ہے وہ ہی اپلائے کرتے ہیں آپ پہ ریشو والا according to the given equation فی ٹو او تھری کے کتنے مولز ہیں ون مولز coefficient جو ہوتا ہے وہ مولز ہوتا ہے تو ون ہے کچھ بھی نہ لکھاؤ تو ون ہوتا ہے نا یہاں پہ کچھ بھی نہیں یعنی یہاں پہ ون ہے اور iron کے کتنے ہیں ٹو مولز ہیں یہاں پہ ٹو آ جائے گا اور according to given equation کتنے ہیں جو ابھی ہم نے فائنڈ کی ہیں فی ٹو او تھری کے وہ ٹو پائنٹ سکس ہیں یہاں آ جائے گا ٹو پائنٹ سکس iron کے نہیں پتا x آ جائے گا cross multiply کر دیں x is equal to 2 into 2.66 5.32 مولز of iron یہ آپ کے پاس مولز ہیں آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے mass اور mass کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہاں سے فائنڈ ہو جائے گا mass ہوئے گا مولز into molar mass cross multiply کر کے تو mass is equal ایکلس کو مولز پائنڈ کیا ہوتا ہوں مولز ہوتا ہے mass اور مولر mass آپ کو mass چاہیے آپ cross multiply کر دیں mass is equal to moles multiplied by molar mass مولز آپ کے پاس five point three two molar mass iron کو ہوتا ہے fifty five point nine یعنی fifty سیکس ان کو ملٹی پلائے کریں گے تو آپ کے پاس 297 پوائنٹ سامتھنگ پوائنٹ 38 گرام یہ میس آپ کے پاس آگیا کس کا آئے رنگ کا یہی اپنے فائن کرنا تھا تو یہ آپ کا سیمپل پرابلم 1.2 اٹیمٹ ہو گیا اسی طرح اب ہم نیکس پہ چلتے ہیں 1.3 پہ سیمپل نمبر 1.3 میں آپ کے پاس اچھا جیسے جیسے آپ فردر موف کرتے جائیں گے ایک نئی نئی کونٹیٹی آتی جائے گی لیکن مین کونسپٹ مولز کا یوز ہوگا مطلب پہلے مولز ہم سولف کرتے رہے ہیں اب اس میں ہم نے میس نکال آئی with the help of moles اب اس 1.3 میں ہم number of molecules find کریں گے with the help of moles because number of molecules کا فرمولہ کیا ہوتا ہے moles multiply by avogato's number تو اس لئے یہاں پر بھی ہم یہی method use کریں گے ایکویشن آپ کو given ہے کہ پوٹاشیوم کلوریٹ کی thermal decomposition کرنی یعنی اس کو break کرنے تو 2 kcl plus 3 moles of oxygen یہ آپ کی ایکویشن ہے پھر اسی طرح کئی تقریباً question ہے 490 گرامز ہیں اس کے اس کا میس یہ ہوئے کیسی لو 3 آپ نے کیا کرنا ہے اکسیجن کے molecules find کرنے ہیں not moles but indirectly تو آپ نے مولز ہی find کرنے پہلے جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں ہمیشہ سے تو سب سے پہلے ادھر بھی آپ مولز find کریں گے اس سے پہلے آپ کو molar mass پتا ہونا چاہیے تو molar mass آپ find کر لیں کیسی لو 3 کا potassium کا 39 ہوتا ہے chlorine کا 35.5 oxygen 16 16 3048 یہ ساری کی ساری values add کرنے کے بعد 122.5 amu یا گرام پر مول یہ آپ کے پاس molar mass آگیا اب آپ مولز نکال لیں کس کے potassium chloride کے فارمولا mass اور مولر mass mass کتنا ہے 490 molar mass 122.5 4 مولز آگئے کس کے potassium chloride کے اب سیم وہی method stichometry والا KCLO3 ratio oxygen ان کو آپ compare کریں ایک according to equation کتنے مولز ہیں 2 ہیں ادھر 2 آجائے گا coefficient oxygen کا coefficient کیا ہے 3 یہاں پہ 3 آجائے گا ابھی جو مولز فینڈ کی ہیں وہ کتنے کیسی لو 3 کے 4 ادھر 4 آجائے گا oxygen نہیں پتا x آجائے گا cross multiply کر دیں 2x is equal to 12 x is equal to 6 جو 6 مولز آگے کس کے oxygen کے آپ نے کیا فینڈ کرنا ہے number of molecules so formula لگا جاتے ہیں number of molecules of oxygen is equal to moles into na na means avogadros number 6 into 6.022 into 10 raised to power 23 3 3.6 into 10 raised to power 24 molecules آپ کے پاس آجائیں گے کس کے oxygen کی this was the required answer so یہ sample problem 1.3 بھی ہم نے solve کر لیا اب آجائیں سیمپل number one point four پہ اس سے پہلے آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ equal number of molecules contain equal number of moles اس کو avogadros law بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک مطلب سیمپل words میں اگر میں کہوں کہ اگر کوئی بھی molecule کوئی بھی compound ہے اور وہ آپ کے پاس one mole ہے تو اس کا جو volume ہوگا وہ 22.1 22.4 ہوگا تو one mole of any gas یا molecule at stp stp means standard temperature and pressure 22.4 ڈی ایم کیو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے ایک رول ہے ایک فارمول ہے avogadros law بھی اس کو کہتے ہیں تو اب آپ کو question میں یہ گیون ہے کہ determine the number of determine the volume of two point five moles of chlorine molecules occupy at stp تو بہت سیمپل ہے آپ کے question میں اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ two point five moles ہیں chlorine کے تو volume کتنا ہوگا بہت سیمپل ہے وہ کوئی اوپر والا method use کریں گے فارمولا one mole of chlorine at stp کتنا volume ہے 22.4 تو اگر two point five ہوں گے پھر کتنا ہوگا سیمپلی آپ اس کو two point five سے multiply کر دیں 22.4 multiply two point five 56 ڈی ایم کیو اچھا یہ multiply کیونکہ یہ unitary method ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اگر ایک single چیز کی amount یہ ہے تو آپ بہت ساری چیزوں کی find کرنا چاہتے ہیں آپ سنگل کو multiply کر دیں وہ انتصاروں سے جیسے آپ چھوٹی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں six seven eight کے mathematical questions اس میں یہی method ہوتا ہے اگر یہ سمجھنے ہے تو ہم mole ratio سے بھی کر سکتے ہیں ratio سے simply وہ کیسے ہے moles جو ہم کرتے آ رہے ہیں moles اور volume ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کر دیتا ہوں اور یہ دوسرا method ہے یہ first method third تھا یہ second ہے آپ کو ہی use کر سکتے ہیں اس کے moles کتنے ہیں one mole پہ volume کتنے 22.4 2.5 moles پہ کتنا volume ہوگا نہیں پتا x cross multiply کر دیں اب بھی multiply ہوگا پس میں 56 ڈی ایم کیوب of chlorine یہ آپ کے پاس volume ہم آگیا تو یہ تھا آپ کا 1.4 sample تو چار questions ہمارے attempt ہوگئے next time ہم limiting reactant کو study کریں گے کہ limiting reactant کیا ہوتا ہے اور limiting reactant سے related numericals کام سال کریں گے ہے نہیں نہیں